آئیے آج کی لیکچر میں ہیٹ انجن اور کارنوٹ سائیکل کی بات کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں ہیٹ انجن کیا ہوتا ہے؟ آئیے اس پر چرچہ کرتے ہیں ہیٹ انجن ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو اشما کو یانترک کاریہ میں پریبارتید کرتی ہے اس ڈیوائس میں اشما کو کاریہ میں پریبارتید کرنے کے لیے اشما کا سورس ہونا چاہیے جس سے وہ اشما کو گرہن کر سکے اس اشما سے یانترک مشین کو گتی دیتے ہیں یا کاریہ کرواتے ہیں جس سے اشما کی ماترہ میں کمی ہوتی ہے سیش اشما جو اپیوگی کاریہ میں پریبارتید نہیں ہو سکتی اسے اشما سنکھ میں نسخاشت کر انجن کو اپنی پور عوستہ میں لے آتے ہیں اس پرکار اشما انجن میں انیواریہ روپ سے تین بھاگ ہوتے ہیں پہلا بھاگ کیا ہے ہیٹ سورس جسے اشما شوتر بھی کہا جاتا ہے یہ ایک اشما بھنڈار ہے جس کا تاپ اچھ رکھا جاتا ہے اور اس کی ہیٹ کیپیسٹی انفینیٹی ہوتی ہے تاکہ اشما لینے پر تاپ نیت بنا رہے اس میں کتنی بھی اشما لی جائے اس کا تاپ میں کوئی چینج نہیں آتا تو ایسی ڈیوائس جو ہے وہ اشما بھنڈار یا ہیٹ سورس جو ہے وہ کہلاتی ہے دوسرا پورشن اس کا میکنیکل ارینجمنٹ اینڈ ورکنگ سبسٹینس اشما کو کاریے میں پریورتیت کرنے کے لیے میکنیکل یانترک عوستہ کے روپ میں سادہنٹے پرسٹل یوکت کھوکلا سیلنڈر لیتے ہیں جس میں کاریکاری پدارت رکھا جاتا ہے جو اشما گرہن کر پرسٹن کو گتی پردان کرتا ہے سیلنڈر کی دیواریں کچالک وے اس کی تلی جو ہے وہ سوچالک ہوتی ہے کاریکاری پدارت کے روپ میں سدھانت ہے آدرشکیش یا ویوارک روپ سے وائیو یا بھاپ اسٹریم اپیوکت کی جاتی ہے آئیے ہیٹ انجن کے تیسرے پوائنٹ کے بارے میں بات کریں تو پہلا پورشن آپ نے دیکھا جو پارٹ جو ہے اس کا جو کمپلسری پارٹ ہے وہ ہے ہیٹ سورس دوسرا جو ہے میکنیکل ارینجمنٹ اینڈ ورکنگ سبسٹینس تیسرا اس کا پارٹ جو ہے وہ ہے ہیٹ سنگھ ہونا چاہیے ہمارے پاس یہ بھی اشما بھنڈار ہوتا ہے اس کا تاپ اشما شوتر کے تاپ کی اپک شکرت بہت کم رکھا جاتا ہے اس کی اشما دھاریتہ بھی آنند ہوتی ہے تاکہ اس میں اپیوگی کاریے کو اپیوگی اشما کو نسکاشت کرنے پر اس کا تاپ نیت پناہ رہے تو یہ اس کے تین اشنشل پارٹ ہے سانکیتک روپ سے ہیٹ انجن سے دانت کو چتر کے دوارا درشاہ گیا ہے یہ فیگر دیکھئے اس میں کارے کاری پردارت اچھ تاپ T1 پر اشما شوتر سے Q1 اشما لیتا ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ اشما شوتر ہے یہاں سے T1 تیمپریچر ہے اور Q1 ہیٹ اس سے لی جاری ہے یہ انترک بھوستہ کے دوارا اس کا کچھ بھاگ اپیوگی کاریے میں پریورتیت ہو رہا ہے یہ بھی فیگر میں آپ دکھائی دے رہا ہے اور سیش اشما Q2 اشما سنگھ کو نمنطاب T2 پر نسکاشت کر کارے کاری پیدار اپنی پونہ بستہ میں آ جاتا ہے تو یہ ہے اس کا سانکیتک جو ہے اس کا سانکیتک روپ ہے اشما انجن کا یہ دیکھئے ہیٹ سورس ہے ہیٹ سنگھ ہے ورکنگ سبسنس ہے Q1 سورس کے دوارا لے گئی اشما ہے Q2 سنگھ کو دی گئی اشما ہے اور W کیا گیا کاری ہے اور اس کے بعد جو کارے کاری پدارت ہے وہ اپنی پورو اوستہ میں آ جاتا ہے پریورتنوں کی یہ شنکھل اچین ایک چکر یعنی ایک سائیکل کہلاتی ہے پرکرم کا بھن اوستہوں سے گجرتے ہوئے پرانبک اوستہ میں پونے آ جانا سائیکلک پروسیس کہلاتا ہے آئیے ہیٹ انجن کی ایفیشنسی کے بارے میں بات کرتے ہیں ایفیشنسی آف ہیٹ انجن کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے کسی انجن میں یعنطری کابستہ دوارا کیا گیا اوپیوگی کاریے تتہا اس کاریے کو کرنے میں شوطر کے دوارا گرہن کی گئی اشما جو ہے ان کا انوپات انجن کی ایفیشنسی کہلاتا ہے تو انجن کی ایفیشنسی جو ہے وہ اوپیوگی کاریے ڈیوائیڈ بائی گرہن کی گئی اشما اوپیوگی کاریے یہاں پر ڈبلو کیا گیا گرہن کی گئی اشما شوطر سے جو گرہن کی گئی اشما ہے وہ ہے Q1 تو نیٹا برابر W ڈبلو اپون Q1 کے یہ ہماری ایکویشن نمبر 1 ہے مانا کی ایک چکریے پرکرم میں کاریکاری پدار اشما شوطر سے T1 تاپ پر Q1 اشما گرہن کرتا ہے W اوپیوگی کارے کر کے سیش اشما Q2 سنک کو T2 کو نشکاشت کر دیتا ہے یادی اشما کا شہ کسی انی ویدی کے دوارہ نے ہو تو چکریے پرکرم کے انت میں کاریکاری پدارت اپنی پور عوضتہ میں آ جائے گا ارثات کاریکاری پدارت کی آنتری کورجہ میں پھریورتن شنی ہوگا یہاں ایک important concept ہے DU برابر 0 اگر gas اپنی واپس initial state پہ آ رہی ہے تو اس کی internal energy میں کوئی change نہیں ہو رہا ہے اشما گتی کے پرثم نیم سے آپ سب پریچیت ہے thermodynamics کا فرس law DQ is equal to DU plus DW کے ہے DQ جو ہے heat میں کتنا change ہوا Q1 minus Q2 D U جو ہے ابھی ہم نے بتایا کاریکاری پدارت کی آنتری کورجہ میں پریور Q1 minus Q2 کے آتا ہے یہاں Q1 اور Q2 تتھا W سبی کے مان سمان ماترکوں جول میں ویکت کیا گیا ہے آئیے efficiency کے بارے میں بات کر رہے تھے تو efficiency کس کے برابر ہوئی useful work آپ نے دیکھا بھی equation سے اوپر جو دکھائی دے رہا آپ کو W برابر Q1 minus Q2 تو W کے اس thahn پر آپ نے Q1 minus Q2 رکھا divided by absorb کی گئی heat Q1 ہے تو 1 minus Q2 upon Q1 تو efficiency کس کے برابر ہے 1 minus Q2 upon Q1 کے اور پرتیشت دکھشتہ کی بات ہم کریں تو اسے 100 سے اور multiply کر دیجئے آئیے carno cycle کے بارے میں بات کرتے ہیں carno heat engine کے بارے میں اس کے efficiency کے بارے میں relation نکالیں گے آج ہم carno cycle کو سمجھ تے ہیں اشما engine کی کاری ویدھی کے ادھین کے لیے سور پرثم سادھی carno نے 1824 میں ایک سیدانتک engine کی پریقلب اپنا کی ایک تھیوریٹ تکل engine امیزن کیا انہوں نے جس میں اشما کا اپیوگی کاری میں پریورتن کے احتی رکھ کسی انی پرکار کا شیع نہیں ہوں تو ایسے engine کی دکھشتا ادھکتم ہوگی carno نے اپنے ادھیان سے یہ جاننے کا پریتنی کیا کی کی کیا یہ ادھکتم ہنڈی پرسنٹ ہو سکتی ہے آئیے carno cycle کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم نے دیکھا heat engine کے تین essential parts ہیں لیکن carno cycle سے heat engine جو بنائی جاتا ہے تو اس کے چار parts ہوتے ہیں پہلا heat source heat sink working substance and mechanical arrangement یہ تو سیم ہے ایک stand اور جہاں پر use جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں carno cycle کیسے پورا ہوتا ہے carno کے engine میں کارے کاری پردارت کی نشیط عوصے پرارم کر ویبھن reversible process دوارہ ویبھن عوستہوں میں سے گجرتے ہوئے پنہ پرارم بھی عوستہ میں آنا carno cycle کہلاتا ہے تو یہاں پر carno cycle کی definition ہے جو اکثر exam میں پوچھی جاتی ہے carno کے engine کو چتر میں دکھایا گیا ہے ابھی بات کرتے ہیں اس بارے میں اس engine کے مکھے بھاگ نم لے کتھ ہیں ابھی ہم نے فیگر میں چرچہ کی heat source ہونا چاہیے یہ ہے اچھ تاب T1 پر ایک انت اشما تاریتا والا اشما بھندار ہوتا ہے جس میں کارے کاری پیدار دوارہ اشما گرہن کرنے پر بھی اس کا نیت بنا رہتا ہے اس کی اوپری پرست پونت سوچالک ہوتی ہے تاکہ کارے کاری پیدار شوطر سے اشما کا گرہن کر سکے نیکس یانتری کے ویوستہ working substance یانتری کے ویوستہ کے روپ میں ایک کھوکلا سیلنڈر لیتے ہیں اس کی دیوارے پونت کچالک تتہ آدھار پونت سوچالک یعنی کنڈکٹر ہوتا ہے اس میں پونت کچالک پدار سے بناوا پریسٹن لگا رہتا ہے جو بینا گرشن ہانی کے سیلنڈر میں گتی کر سکتا نانت اشما داریتا والا اشما بھنڈار ہے جس میں کارے کاری پدار دوارہ انوب یوگی اشما نسکاشت کی جاتی ہے پرنت اس کا تاپ نیت رہتا ہے اس کا اوپری پریسٹ پونت سوچالک ہوتا ہے تاکہ کارے کاری پدار کی اشما کا اس میں نسکاشن کر سکے چوتھا اس کا پورشن وہ ہے سٹینڈ جہا ایک پونت ہے کچالک پدار کا سٹینڈ ہوتا ہے جس پر سلندر کو رکھ کر بنا اشما ہانی کے پدار کا اڈیابیٹک پرسار یا سمپیڑن کیا جاتا ہے یا تو اس کو ایکسپان کریے گیس کو یا اس کو کمپریس کریے آئیے اس کی ورکنگ اتکرمنے پروسس کے دوارہ پرارمبی کا وستہ میں لائی جاتا ہے پونت چاکرنو چکر کو چار بھگو میں بھجت کیا گیا ہے کارنو چکر کے پروسس کو ایک انڈیکیٹر ڈائیگرام دوارہ پردشت کیا جا سکتا ہے یہ آریک ویبین چرنوں میں کارے کاری پدھارت آدرش گیس کے داب اور تاپ میں پریورتن کو پردشت کرتا ہے آئیے انڈیکیٹر ڈائیگرام کی بارے میں بات کرتے ہیں یہ ہے انڈیکیٹر ڈائیگرام جو پی وی کی چا گیا ہے سٹارٹنگ میں گیس اے پوزیشن پر ہے جہاں اس کے داب اور تاپ پی اے اور بیے ہیں اس کے بعد اس گیس کا سمتہ پی پرسار کیا جاتا ہے ہم نے دیکھا تھا سمتہ پی پرسار اتکرمرنے بھی ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ نے دیکھا کہ گیس اے سٹیٹ سے بی سٹیٹ پر آ جاتی ہے وہاں اس کا پریشر پی بی اور والیوم بی بی ہے اس کے سمتہ پی پرسار دوسرا پرسیز رود روش مپرسار دونوں میں گیس کا ایکس پین کیا جاتا ہے گیس کا داب پی اے سے پی سی ہو جاتا ہے پی سی داب اتنا کم ہو جاتا ہے کہ گیس اب اور کاریے کرنے کی کابل نہیں رہ پاتی ہے اس لئے سٹیپ میں اس کا سمپیڑن کیا جاتا ہے سی سے دی تک سمتہ پی سمپیڑن کیا جاتا ہے اور دی سے ای تک رود روش مسمپیڑن کیا جاتا ہے اس پرکار کارنو سائیکل پورن ہوتا ہے گیس اپنی انیشل اسٹیٹ میں پنے آ جاتی ہے کل ہم کارنو ہیٹ انجن کی ایفیشنسی کی بات کریں گے دن ایفیشنسی